اے گاوندہ پاکستانی فیمیر ایک سے کیسے آپ سب میرے نم جاتے ہیں مینا ندیم تو یار ویڈیو بہت ہی مزیک ہونے والا آج ہم واج کریں گے بھارت کے ایسے بڑے ریلوے سٹیشن جن کو دیکھ کر پاکستانیوں کو لگ گئے لوز موشن اچھا بڑے سٹیشن بڑے سٹیشن دیکھتے ہیں واج کرتے ہیں واج کرتے ہیں ہمارا دیش بھارت انگریجی کال میں چل رہی ریلوے سٹیشن آج بھارت میں ایک بڑا روپ لے چکی ہے اور ورطمان سمیہ میں بھارتیے ریلوے سٹیشن دنیا میں چوتھی نمبر کی سب سے بڑی ریلوے سٹیشن مانی جاتی ہے آج ہم بھارت کے دس سب سے بڑے ریلوے سٹیشن کے بارے میں جانیں گے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سبسکرائب کر لے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کریں بھارتیے ریلوے کو راشتریے ریلوے کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس کا سنچالن ریل منترالے دوارہ کیا جاتا ہے جو کی بھارت سرکار کی ایک شاکھا ہے جو دیش کے ویبین حصوں کو آپس میں جوڑتا ہے بھارت کا ریل نیٹوک ستر ہزار دو سو پچیس کلومیٹر کا ہے اور ٹریک کی لمبائیں ایک لاکھ چھبیس ہزار تین سو چھیا سٹ کلومیٹر ہے ساتھ ہی لگ بھگ اکھتر پرتشت روٹس ایلیکٹریفائیڈ ہے بھارت میں پہلی پیسنجر ٹرین سولہ اپریل اٹھارہ سو ترپن کو بومبے اور تھانے کے بوری بندر سٹیشن کے بیچ چلنی شروع ہوئی تھی جس کے لیے لارڈ ڈلہوجی کو سمرپت کی جاتی ہے لارڈ ڈلہوجی کو بھارتیے ریلوے کا جنگ بھی کہا جاتا ہے بھارتیے ریلوے سٹیشنوں کی سوچی کافی بیاپک ہے جس میں کل ساتھ ہزار تین سو پچیس سٹیشن ہے ان سبھی سٹیشنوں سے تیرہ ہزار دو سو یاتری ٹرینے چلتی ہے بھارت کے دس سب سے بڑے ریلوے سٹیشن میں پہلا ستھان ہاورا ریلوے سٹیشن بھارت کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے ہاورا ریلوے سٹیشن پشچم بنگال کی ہاورا شہر میں ستھت ہے جو بھارت کے سب سے ویست اور سب سے بڑے ریلوے سٹیشنوں میں سے ایک ہے جو کولکاتا شہر کو پورے بھارت کے ویبنز تھلوں سے جوڑتا ہے اس سٹیشن کا اتحاس 19-وی شتابدی کا ہے جسے 1854 میں کھولا گیا تھا اور شروع میں یہ ایک چھوٹا سا سٹیشن تھا یاتریوں کی بڑتی سنخیہ کو سمائیوجت کرنے کے لیے پچھلے کچھ ورشوں میں اس کا مہتوپورن وزتار اور آدھونی کی کرن ہوا ہے ورطمان میں ہاورا ریلوے سٹیشن ایک وشالک شیطر میں فیلا ہوا ہے اور اس میں کئی پلیٹفارم اور ٹریک شامل ہے اس میں 23 پلیٹفارم اور 25 ریلوے ٹریک جو اسے پلیٹفارموں کے ماملے میں سب سے بڑے ریلوے سٹیشنوں میں سے ایک بناتا ہے ہاورا ریلوے سٹیشن کا سٹیشن بھون ایک واسطوشل چمتکار ہے ہاورا ریلوے سٹیشن بھارت کے ویبین حصوں سے جڑا ہوا ہے جو کولکاتا کو دل لیگ ممبئی چین نائی بینگلو اور کئی انی پرموک شہروں سے جوڑتا ہے ساتھ ہی پوروی ریلوے کشیطر کے لیے ایک پرموک ٹرمینس بھی ہے ہاورا ریلوے سٹیشن ہمیشہ گتیویدی سے گل جار رہتا ہے پرطے دن 10 لاکھ سے جیادہ لوگ یاترہ کرتے ہیں یہ سٹیشن لاکھوں یاتریوں کے لیے ایک جیون ریکھا کے روپ میں کام کرتا ہے ان کی یاترہ کو سوویدھا جنک بناتا ہے اور انہیں بھارت کے ویبین حصوں سے جوڑتا ہے اس لیے ہاورا ریلوے سٹیشن کو بھارت کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن مانا جاتا ہے 2. سیالدہ ریلوے سٹیشن کولکاتا پشچم بنگال میں ستھت ہے اس سٹیشن کو بھارت کا دوسرا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن مانا جاتا ہے اس ریلوے سٹیشن کو پحل پوروی بنگال ریلوے اور اسم بنگال ریلوے کے نام سے جانا جاتا تھا سیالدہ ریلوے سٹیشن بھارت کے سب سے بیست ریلوے سٹیشنوں میں سے ایک ہے جہاں دینک یاتریوں کی ایک بڑی سنخیہ رہتی ہے جو ہر دن 1.8 لاکھ سے آدھیک لوگ یاترہ کرتے ہیں جو اس کشتر میں ایک پرموکھ پریوہن کینڈر کے روپ میں اس کے مہتوا کو درشاتا ہے بھارت کے اس سب سے بڑے ریلوے سٹیشن میں ایک کیس پلیٹ فارم اور 28 ٹریک ہے سیالدہ ریلوے سٹیشن کا ایک لمبا اتحاس ہے اس بڑے سٹیشن کو ورش 1862 میں کھولا گیا تھا سمیے کے ساتھ اس کشتر میں ریل پریوہن کی بڑھتی مانگوں کو پورا کرنے کے لیے اس میں کئی وکاس اور سدھار ہوئے ہیں 1960 میں سٹیشن کا ودیو تکرن کیا گیا جس نے اس کی دکشتہ کو بڑھایا اور الیکٹرک ٹرینوں کے سنچالن کی انمتی دی چھترپتی شیواجی مہاراج ترمنس جسے پہلے وکٹوریا ترمنس اور گوری سٹیشن کے نام سے جانا جاتا تھا اس سٹیشن کو بھارت کا تیسرا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن مانا جاتا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ترمنس ممبائی مہاراشرہ میں ستھت ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ترمنس کا مالک بھارتیے ریلوے ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ترمنس سٹیشن میں 18 پلیٹ فارم ہے اور لگھوک 40 ٹریک ہے سٹیشن کا نرمان 1889 میں شروع ہوا اور 1897 میں پورا ہوا ورطمان چھترپتی شیواجی مہاراج ترمنس ایک پرموک پریوہن کیندر کے روپ میں کاریہ کرتا ہے جو ممبائی کو بھارت کے ویبین حصوں سے جوتا ہے اپنی پرباوشالی واسطکلا اور اعتہاسک مہتوہ ہے شروعات میں اس کا نام انگلینڈ کی مہارانی وکٹوریا کے سممان میں وکٹوریا ترمنس رکھا گیا تھا اس سے پہلے اسے بوری سٹیشن کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں اسے بدل کر چھترپتی شیواجی مہاراج ترمنس رکھا گیا چار نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن ڈللی ریلوے سٹیشن چوتھے نمبر پر ہے نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن 1926 میں بنایا گیا تھا اور سٹیشن میں کل سولہ پلیٹفورم اور اٹھارہ ریلوے ٹریک ہے نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن پر 169 ٹرینے شروع ہوتی ہیں اور 141 ٹرینے گوجتی ہیں اور 169 ٹرینے سماپت ہوتی ہیں نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن پر اور ستن پرتی ایک پلیٹفورم پرتی دن 13 سے 23 ٹرینوں کا سنچالن کرتا ہے اور پورے سٹیشن پر یاتریوں کی سنخیہ 2 لاکھ سے آدھک ہے 5. چیننائی سینٹرل ریلوے سٹیشن چیننائی سینٹرل ریلوے سٹیشن چیننائی شہر کا مکھ ریلوے ٹرمینس اور دکشن بھارت کا سب سے بیست سٹیشن ہے جسے 1873 میں بنایا گیا تھا چیننائی سینٹرل سٹیشن 1873 میں جورج ہارڈنگ نے بنایا تھا اور کیول چار پلیٹفارموں کے ساتھ اس سٹیشن کو چالو کیا گیا تھا مدھیا ریلوے کے پاس 17 پلیٹفورم اور 17 ٹریک ہے چیننائی سینٹرل ریلوے سٹیشن بھارت سرکار کے سوامتو میں ہے 6. کانپور سینٹرل ریلوے سٹیشن کانپور سینٹرل ریلوے سٹیشن چھٹھا بھارت کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے یہ سٹیشن 1930 میں کھولا گیا تھا اور اسے شروع میں کانپور جنکشن نام دیا گیا تھا اس کا نام بدل کر کانپور سینٹرل ریلوے سٹیشن کر دیا گیا کانپور سینٹرل کو پہلے کانپور نورٹ بیرک کے نام سے جانا جاتا تھا یہ سٹیشن بھی بھارت کے سب سے بھیست ریلوے سٹیشنوں میں سے ایک ہے اس سٹیشن پر 10 پلیٹفورم اور 18 ٹریک ہے 7. پریاگراج جنکشن پریاگراج جنکشن ساتوہ بھارت کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے پریاگراج جنکشن کو پہلے الہباد جنکشن کے نام سے جانا جاتا تھا یہ بھارتیہ راجل اتر پردیش میں ایک پرموک ریلوے جنکشن ہے جہاں پرانی گرانٹ ٹریک روڈ اور ڈللی کولکاتا مین لائن ملتی ہے جس میں 10 پلیٹفورم اور 20 ٹریک ہے جس کا آرم 1869 میں ہوا تھا ریلوے پریاگراج میں کمب ملے کے لیے تیرثیتریوں کی بھاری آمد کے لیے وشیش ویوستہ کرتا ہے 8. پٹنا ریلوے سٹیشن بیہار کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے یہ سٹیشن 1862 میں بنایا گیا تھا یہ سٹیشن کو بیہار اور جھارکھنٹ کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے اس سٹیشن پر 10 پلیٹفورم اور 15 ٹریک ہے پٹنا ریلوے سٹیشن پر پر تیدن 189 ٹرینے گجرتی ہے اس لیے اسے گریڈے ریلوے سٹیشن مانا جاتا ہے ہر دن 1.3 لاکھ لوگ یاترہ کرتے ہیں 9. احمد آباد جنکشن احمد آباد جنکشن گجرات کے احمد آباد شہر میں ستھت ہے یہ سٹیشن بھارت کے سب سے بھیست ریلوے سٹیشنوں میں سے ایک ہے اور احمد آباد جنکشن پر تیدن لگ بھر 1.5 لاکھ یاتریوں کو سنبھالتا ہے اور اسے وشو ستریے ریلوے سٹیشن گھوشت کیا گیا ہے یہ سٹیشن 1956 میں مغل واسطو کلا کی شیلی میں گمبادو اور مہرابوں کے ساتھ بنایا گیا ہے لگ بھر 25 اکر کی کشیتر میں فیلا ہوا ہے جس کا مالک بھارتیے ریلوے ہے اور اس میں پلیٹ فارم 12 اور ٹریک سولہ ہے اسے بریٹش آرکیٹیکٹ سر جیمز جون نے ڈیزائن کیا تھا احمد آباد جنکشن سٹیشن 1.91864 کو کھولا گیا تھا اور اس سٹیشن سے پہلی ٹرین ممبئی سے احمد آباد کے لیے چلی تھی ورطمان میں احمد آباد ریلوے سٹیشن پر کل 12 پلیٹ فارم اور سولہ ٹریک ہے ویبھاجن سے پہلے سندھ میل یہاں سے ہو کر گجرتی تھی احمد آباد سٹیشن کا نرمان گوکل داس کونٹریکٹر انڈ ایسوسییٹس نے کیا تھا احمد آباد جلے کی بات کرے تو یہاں ابھی چھوٹے بڑھے 19 ریلوے سٹیشن ہے 10. دین دیال اپاد جائے ریلوے سٹیشن دسوہ بھارت کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے لکھناو کا سب سے پرسید اور بہترین ریلوے سٹیشن ہے اسے 1862 میں کھولا گیا تھا دین دیال اپاد جائے ریلوے سٹیشن کو پہلے مگل سرائے ریلوے سٹیشن کے نام سے جانا جاتا تھا ایتہاسک مگل سرائے سٹیشن کو 1860 کے دشک میں بچھائی گئی ڈلی ہاوڑا لائنگ کے حصے کے روپ میں بنایا گیا تھا اور یہ بھارت کا چوتھا سب سے بیست ریلوے سٹیشن ہے جہاں ہر دن 3 لاکھ لوگ یاترہ کرتے ہیں اس سٹیشن پر 8 پلیٹ فارم اور تیش ٹریک ہے یہ سٹیشن اتر پردیش کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے بھارت کا ریلوے نیٹوک وشال اور بیاپک ہے جو دیش بھر کے لاکھوں لوگوں کو جوڑتا ہے کلکاتا میں چہل پہل بھرے ہاوڑا جنکشن سے لے کر ممبائی میں پرتشتیت چھترپتی شیوازی مہاراج ٹرمینل تک پرتیک سٹیشن کی اپنی انوٹھی وشیشتہ اور اعتحاسک مہتوہ ہے آپ ان میں سے اتر ہوئی یہ ویڈو یار آپ لوگ ان میں سے کس کس ریلوے سٹیشن پہ گئے اور پلیس کومن میں بتانا اور اس کے اندر کی فیسیلٹیز آپ کو کیسی لگی ہمارے یا تو بائی صاحب فارس بچائے میں وہ بھی پھوٹے میں کھڑے بنے میں اور بھارت کے ریلوے سٹیشن دیکھو ٹائلے لگی نہیں ہے ایسی لگے میں پنکے لگے میں بھائی وہ سیٹے لگی نہیں ہے اور بابا ٹرائے کتنے ہیں اٹھارہ بیس چروی اٹھارہ بیس چروی بارہ چوبیس مدلہ بے اسے تو کم کی بات ہی نہیں ہو رہی میں ایک اور بات پہ رہا دو لاکھ ڈائی لاکھ ترائے لاکھ سوہ لاکھ بلکل اور جو کلکتہ میں ٹاوپ ہے اس میں دس لاکھ لوگ دیلی کا دس لاکھ لوگ ہوش ہوڑ گئے بھائی صاحب یہ چیز دے کر دس لاکھ لوگ پورے پاکستان میں مجھ نہیں لگتا ہفتے میں بھی اتنا لوگ ٹرائیول کرتا ہوں نہیں کرتا ہی ہو یار وجہ اتھر لاکھوں میں سوہر کرتا احمد آباد کا خالی دیکھ لیں احمد آباد میں خالی دس اسٹیشن نہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ سب سے بڑا ہے بابا ان کے ہر ریلوے سٹیشن کے اندر کم سے کم بھائی صاحب پندرہ پلیٹ فارم ہے ہی ہے پندرہ سوپر ریلوے جا رہے ہیں بیس بائیس ایسے اسٹیشن ہیں جیس پہ رانا سو ایک سو بیس چیالیس گاڑیاں آتی ہیں یار میں اس کو لے کے ران ہو گیا اس کے در کے در سے آتی ہیں اور یہ کہاں کہاں سے کیا کیا کرتی ہیں کے در کے در جاتی ہیں اور یہ مینج کیسے کر رہے ہیں ہوں یار انڈیا میں اتنا بڑا ریلوے نظام کو انڈیا کیسے مینج کرتا یا میں تو احرام ہوں ایدھر ہم سے بھائی ان گدو سے بھائی صاحب تھوڑا چھوٹا سا ریلوے سٹیشن نہیں کابو ہوتا ادھر کھٹے تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے سارے تیلے لگی ہوئی ہیں اور وہ کیسے مینج کر رہے ہیں ہر کیسے مینج ہو رہا ہے یہ سب کو ایماندار ہے نا پیسے جیبوں میں ڈال کے کھاتے نہیں ہیں ساری بات یہاں پر آئی ہے ستر ایسی نوے پر سارا الیکٹرک فائی ہو گیا ان کا نظام آر سیونٹی ون پرسنٹ آپ نے دادا لگا سیونٹی ون پرسنٹ یہ تھی سا چھ مہینے دو سالوں میں سارا سو پرسنٹی ہو جائے آپ نے دادا ہے وہ کتنا آگئے ہم سے وہ پر ٹرین میں لہور کا اسٹریشن دیکھا تھا کتنا گھڑیا تھا کتنا گھڑیا تھا بھارت کا سسٹم دے کہ میں اتنا غصہ آ جاتا ہے پاکستانی پر کہ تھوڑ لانت تم لوگوں کے سسٹم پر بھئی ایک ساتھ تم لوگوں نے الگ ہوئے انجزے تو یا کچھ تو کرتے ہیں نا یاد انہوں نے سارا انگریزوں کے نظام بھی بدل دیا اپنا میڈ ان انڈیا اپنی کوچز میڈ ان انڈیا اپنے انجن میڈ ان انڈیا اپنی ٹرینر میڈ ان انڈیا جو بلڈے گئے تھی وہ بھی اٹھا دی اپنے طرقیں بنائیں اب ریلوے سٹیشن بھی ان کے میڈ ان انڈیا اور آج ہم بھی آج تک ہم بھائی پاکستانی گروہ کو فالو کر رہے تو آزاد ہی ہمیں کام ہی لی ہے ہمارے پاس بنی ہوئے وہ ہی انگریزوں کے ہم جہاں جاتے ہیں وہ بھی انگریزوں پینڈی کا بھی انگریزوں کا پاپا سب کا انگریزوں کا ہے کونز ہے جو ہم نے خود بنائے مجھے ایک ریلوے سٹیشن بتایا جو ہماری گراجی تک لینڈ جائے دی وہ بھی گوروں کے بیچے ہوئے گورے کہاں سے آگئے تھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہمیں تو ٹھوک گئے اور بھارت پہ جو سسٹم ہم نے دیکھا یقین مانو مزہ ہے دیکھر کہ ایک دیش ترقی کرے تو ایسے ہی سسٹم ہونا چاہیے آپ کی کیا تھوٹ ہے دن ویڈا ہوں گے